جمہو کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی قبر دوستو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آج دوپیر کے بعد ایک پریس کانفرنس ورطلاب کی جائے گی جمہو کشمیر میں الیکشنز کے حوالے سے ایکزٹ پول کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اور آج سونہ اگست کو جمعہ کے روز تین بجے نیو دلی میں الیکشن کمیشن کی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جارہی ہے اور آج ایکزٹ ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی جمہو کشمیر میں کب الیکشنز ہونے جارہے ہیں حالانکہ اس حوالے سے جمہو کشمیر کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں بھی نظر آئی ہیں سیول ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کئی سارے بڑے افسران کا تبادلہ ہوا ہے جمہو کشمیر کے اندر الگ الگ ڈسٹرکس میں وہیں دوسری اور ایڈمیسٹریشن سطح پہ بھی جو ہے وہ مختلف ڈپٹی کمیشنر یعنی دی سی صاحبان کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی بڑے آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشنز کا مقرر وقت آج الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے چن لیا جائے گا اور آج کا دن بڑا اہم ترین دن رہے گا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سی آئی ڈی کے جو نئے چیف ہیں انہیں بھی مقرر کیا گیا ہے اور یہ چارج پہلے آر آر سوین صاحب کے پاس تھا آج ان سے یہ چارج لے لیا گیا ہے وہیں دوسری اور ناظرین کرام آپ کو یہ اطلاع دینا چاہوں گا کہ نیو دلی کے اندر لگاتار میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی ریویو کو لے کر اور وہیں دوسری اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آج دوپیر کے تین بجے کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا ورطلاب کیا جائے گا اس پریس کانفرنس میں جمہو کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اہم ترین اطلاع دی جائے گی جمہو کشمیر میں کون سا صحیح سمیں رہے گا الیکشن کا اس چیز کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ آج مقرر ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اور کس سمیں جمہو کشمیر کے اندر الیکشن ہوگا اس چیز کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کہا جائے گا حالانکہ آج جمہو کشمیر کے اندر سیول انتظامیات یعنی سیول ایڈمسٹریکشن میں بھی کافی بڑی تبدیلیاں نظر آئی ہیں الگ الگ محکموں میں جو ہے وہ تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں ٹرانسفرز ہوئی ہیں اور ویسے ہی ایس ایس پیز کی بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں الگ الگ ڈسٹریکس کے اندر اور جتنے پرانے ایس ایس پی تھے انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے انہیں الگ جگوں پہ جو ہے وہ بیجا گیا ہے اور جو باقی ایس ایس پی صاحبان تھے انہیں جو ہے وہ اب ڈسٹریکس کے اندر گوشت کیا گیا ہے الگ الگ جو ہے وہ جگوں پہ اور اس طریقے سے یہ جو بڑی ریشفلنگ ایڈمسٹریشن کے اندر نظر آ رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور کمر کس کر رہے ہیں جو امید بار پہلی بار الیکشن لڑنے جا رہا ہے چاہے وہ آج تک ڈی ڈی سی تھا اب وہ اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے یا کوئی ہوائی نیتہ اپنے باپ دادا کے نام پہ الیکشن لڑنے آ رہا ہے جس کے فار فاردر ایم ایل اے کیابنٹ منسٹر تھے آج وہ ان کے نام کے اوپر لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو ویسے امید بار کے لیے بہت ڈیفکل چیلنج رہے گا یہ الیکشن یہ الیکشن اس لیے اس کے لیے چیلنج رہے گا کیونکہ جمع کشمیر کے اندر اب عوام سمجھ چکی ہے کہ اب ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا اب جو ہے وہ پرانے سمیں کی اس سیاست کے ساتھ نہیں روٹیاں سے کی جائیں گے اب بات ہوگی ڈیفلومنٹ پہ اب بات ہوگی ڈیوکیشن پہ وومنس رائٹ پہ ہسپیٹیلٹی پہ جمع کشمیر کے اندر جو اس وقت کی حالات ہیں انیمپلائیمنٹ اس سب پہ ہوگی تو دوستو جو جو نیا امیدوار اس بار یہ الیکشنز میں آ رہا ہے کمر کس لیں اپنی کیونکہ کچھ ہی وقت بچا ہے آج دوپیر کے تین بجے کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے انوانسمنٹ کی جائے گی اور آج مقرر دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چن لیا جائے گا کہ جمع کشمیر میں الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں اسی مقرر دن کے حساب سے جو ہے وہ آپ سبھی دوستوں کو اطلاع دینا چاہوں گا کہ تمام امیدواروں نے اپنی کمر کس کر جو ہے وہ اس بار اس سیاست کی جنگ میں میدان میں اتر جانا ہے جیتانا اور ہرانا عوام کے ہاتھ میں ہے لیکن وقتی طور پارٹسپیٹ کرنا بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے سننے میں آیا ہے کہ اس باری بہت زیادہ امیدوار جو ہیں وہ نئے چہرے ہوں گے سوشل اکٹیویسٹ ہوں گے یوٹھ اکٹیویسٹ ہوگا اس میں اور میکسیمم نوجوان جو ہیں وہ لکھے پڑے ہوئے اور بڑے اچھے اور بڑے قابل ترین ہوں گے یہ جانکاری میں آپ کو اس لیے دینا چاہتا ہوں دوستو کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاع نکل کر آئی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ الیکشنز بہت جلد ہونے والے ہیں اور الیکشنز کا بگل بھی بہت جلد بجنے جا رہا ہے اس حوالے سے جو میں آپ کو اہم ترین اطلاع دے رہا ہوں وہ جمہو کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے ہے اور وہی دوسری اور دوستو ہمارے پاس جو اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اس میں کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہیں وہ الیکشنز بہت جلد ہونے جا رہے ہیں بہت ہی جلد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دینا چاہوں گا یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دینا چاہوں گا کہ جو ایڈمنسٹریکشن میں یہ جو آپ نے دیکھا رشفل ہوا ہے جو بڑی زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے صاف کلیر یہ دیکھتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بہت جلد یعنی کچھ دنوں کے بعد ایک آدھے مہینے کے بعد الیکشنز کی مقرر ڈیٹ چن لی جائے گے لہٰذا کر کے دوستو آپ اپنی رائے ضرور دیں اور الیکشنز کو لے کر جمہو کشمیر کے اندر تیاریاں تو جاری ہیں آپ کا کیا اعتبار رہتا ہے اس باری وہ دیکھنے والی سب سے اہم ترین بات ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سوئل کے ساتھ